ہلو جی تو اسلام علیکم کیا خات ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں خیر خیریت سے ہوں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنے نیو برینڈ نیو ویلوگ میں سنائیں ہاتھ طرف موسم کیسا ہے میری طرف صبح میں جب اٹھا ہوں تقریباً آج میں لیٹ اٹھا تھا ہو گئے تھے ٹائم تقریباً سات ساڑھے سات ایسے میں مومن چھے بجے چھے سبا چھے ساڑھے چھے اٹھ جاتا ہوں لیکن آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئے تھا کیونکہ رات میں لیٹ ساڑھا تھا رات کو پب جی کھیلتے کھیلتے لیٹ ہو گئے تھا اس وقت سے صبح لیٹ میں اٹھا تو جیسی میں اٹھا تو باہر آکے دیکھا تو بارش ہوئی بھی تھی رات کی بہت شدید بارش ہوئی تھی اور صبح جیسی پھر چھت پایا پرندوں کو دانی پانی ڈالنے کے لیے تو ہر طرف دھن دھن چھائی بھی تھی میں نے کہا چلے شکر الحمدلللہ بڑا خوش ہوا کہ چلو بھائی اب موسم اچھا ہو گیا میں خوش ہوں گا میرے پرندے خوش ہوں گے وہ اچھے سے بریڈ کریں گے ساری یہ جو خانسی، زکام، پخار اس طرح کی جو بھی وہ ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی آپ لوگوں کو لبز یو میں نے فیس بک کی اوپر پوسٹ کی تھی ٹھیک ہے سٹوری لگائی تھی فیس بک کی اوپر انسٹرگرام کی اوپر ادھر آپ لوگوں نے اتنا پیار دکھایا اتنا پیار دکھایا کہ کیا آئی بات ہے آپ سب کو لبز یو ہو گیا تو ادھر میں نے سٹوری یہ کی تھی کہ میں یوٹیوب کی اوپر ویلوگنگ کروں ویسے میں ویلوگنگ تو دو مینے ہو گئے ہیں سٹارٹ کر دی ہے کچھ لوگوں کو پتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا تا ان لوگوں کے لیے لگائے تو ادھر کافی پیار لوگوں نے دکھایا کہ ہاں بھائی آپ یوٹیوب کی اوپر ویلوگنگ کریں اور ہمیں اپنے برڈز وغیرہ دکھائیں سب کو دکھائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو اس وجہ پھر میں نے ادھر ان سے کیا کہ بھائی آپ لوگ جلدی سے میرا حضر وان تھاؤزنڈ کیج وان کیج اب کروائیں گے سسکرائبر تھاؤزنڈ ہو جائیں گی کمپلیٹ تو میں اپنا ویلوگ اپلوڈ کر دوں گا تو ادھر پھر بھائیوں نے پیار دکھایا کافی نے سسکرائب بھی کیا لائک بھی کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تو ابھی اس خوشی میں چلو بھائیوں نے سپورٹ کیا تو اس خوشی میں چلے میں تھاؤزنڈ ہونے سے پہلے ہی ویلوگ اپلوڈ کر دے تو اس خوشی میں آج میں ویلوگ اپلوڈ کرنے لگوں پوچھا ہی نہیں آپ لوگوں کو بتانے کو کچھ برڈز ہیں نہیں دکھانے کو کیونکہ آپ لوگ مجھے کومنٹ نہیں کرتے کومنٹ میں بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ اس طرح کے ویلوگ بنایا کریں اس طرح کے برڈز ہمیں دکھائیں آپ لوگ مجھے کومنٹ کیا کریں بتایا کریں ہے گرمی دوبارہ پھر آگئی ہے گرمی تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کیا کریں بتایا کریں کہ بھائی آپ ایسے ایسے کریں آپ اپنی ایوری میں ایسی چینجنگز کریں ایسے نیا کریں تو انشاءاللہ میں ایسے کروں گا آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی آپ لوگوں کا پیار چاہیے ہوتا ہے کرنے میں تو ابھی جاتے ہیں برڈز روم میں برڈز روم میں جا کے آپ کو اپنی جاوہ کالونی میں جو مٹکیاں لگائیں تھیں جو باکسز لگائے تھے اس پر لوگوں نے کومنٹ کیا ہوتا کہ بھائی اس کا بتائیں کہ کیا اس میں سے کسی نے کوئی نیسٹنگ کی ہے نہیں کی کسی نے برڈز ایگلے کی ہیں نہیں کیے تو ابھی جاتے ہیں برڈز روم میں ویسے ابھی میں اس ٹائم جب شاپ سے آتا ہوں گھر ٹھیک ہے بارہ بجے ایک بجے میں آتا ہوں کھانا کھانے کے لیے پھر تین بجے تک میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں میں پھر اپنے برڈز کو دیکھتا ہوں اپنی ویلوگ بناناتا ہوں تو ابھی بھی وہ اس لیے ابھی آپ لوگے کی بنا رہا ہوں کبھی صبح ٹائم مل جاتا ہے تو صبح بناتا ہوں کبھی رہا دن کو مل جائے لیکن میں ڈیلی بناتا ضرور ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے بیاد کی بناتا ہوں تو ابھی جاتے ہیں ہمبرڈز روم میں برڈز روم میں جا کے اس لیے ج آر رے کے کہ جاوا کی کالونی ہے اس میں کسی نے کوئی نیسٹنگ» سٹارٹ کیαι ار اگلے کی arrest ، bowling جاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ رہیں غرہ اور جاتے ہیں برڈز روم میں تو یہ میں برڈز روم میں آگئے ہوں ٹھیک ہے یہ ابھی میں ادھر آپ کو پتا ہے کہ ایک بجیز کا پیر تھا اسے چیک کرتے ہیں کہ اس نے کتنے ایکس دے دی ہیں اور کتنے اس کے ابھی اور اس نے دینے ہیں تو سب سے پہلے ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے تین تین ایکس اس نے دے دی ہیں یہ چیک کریں اس کے تین ہو گئے ہیں ایکس ٹھیک ہے اس والے پیر کے پہلے دوسرے میں اس نے ٹائم لگایا لینگ کرنے میں لیکن اب ماشاءاللہ سے اس کے تین ہو گئے ہیں ایک پیر بجیز کا یہ بھی ہے تو اس کا بھی چیک کرتے ہیں اس کا جیسی میں باکس کھولتا جاؤں گا تو یہ باہر آ جائے گی دے دیں اس میں باہر آ گیا پھر اندر چلی گئے ادھر اوڑ کے جاؤ کہ میں بتاؤ کہ کتنے کچھ کوئی انڈیشن لے دی ہیں اس کو باکس چیک کرتے ہیں میں اس کا باکس چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا ایکس دیں ہیں آپ کے ساتھ ہی میں اس کے بھی دیکھوں گا اس نے بیتا ایک ایڈ دیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے چلیں اسی بہنے وہ اپنے رومینس تو سٹارٹ ہوگی کرنا یہ چیک کریں تو یسے کہ آپ کو پتا ہے اس کا پہلے بچے نکلے تھے لیکن وہ بچے سروائیو نہیں کر پائے کچھ کی ڈیڈنگ شیل ہو گئی اور کچھ وہ سروائیو نہیں کر پائے تین ہی بچے نکلے تو باقی تو اس نے خراب کر دیئے تھے تو ابھی واپس جے دیکھیں باکس لگاتے سار اب یہ آدھا باکس میرے ہاتھ میں اور وہ فوراں سوڑ کے آٹھے باکس میں ڈیکھ دیجئے اس جاوہ کے پیر کو چیک کرتے ہیں اس کے ابھی ایکز اٹھائے تھے چکس بھل کے شیفٹ کیے تھے تو کیا اس نے دوبارہ سے کوئی لین کی ہے یا نہیں کی ابھی کا کچھ نہیں کیا چلیں کوئی نہیں انشاءاللہ گھر بھی کی جال دی ابھی جاتے ہیں ہم وائٹ کا پیر چیک کرتے ہیں وائٹ نے کیا کیا ہے وائٹ میں سے کسی نے دوسرا ایک دیا یا نہیں ابھی تک ایک ہی اگ ہے اس کا اور اگ نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ میری کالونی ہے جو آپ کو میں چیک کرانے آیا تھا مٹکیوں میں کسی میں بھی نیسٹنگ نہیں ہے سوائے اس ایک باکس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ایک یہ باکس انہوں نے فیل کیا ہے اور اپنا انہوں نے یہاں پہ یہ گڑھا سا بنایا ہے دیکھ سکتے ہیں باکس کی شیئر کیسی ہے اور انہوں نے ایک گڑھا سا ادھر بنایا ہے یہ ادھر امید کہ یہ ادھر ایگز دے گی ابھی وائٹ کا چیک کر لیتے ہیں اس کے بھی دو ایگز ہیں آنگے تک پڑے بے لیکن فیٹائل نہیں ہوئے وجہ نہیں پتہ کیوں نہیں ہوئے اس کے چیک کر لیتے ہیں اس کے بھی ماشاءاللہ سے دو ایگز پڑے لئے ہیں جس میں سے ایک فیٹائل ہے اور ایک ان فیٹائل ہے ٹھیک ہے تو باقی سین کچھ اس طرح ہے کہ یہ دبا کیسے کھلا ہو رہا گیا ادھر آپ کو پتہ ہے کہ ایگز دیئے ہوئے تھے وہ ایگز میں نے اٹھا کہ اس کے اس کا اوپاتی نہیں چاہتا کہ یہ دبا کس نے کھول ہے وہ ایگز اس کے بھی اس پیار کر بھی ایک ہی ایک تھا کچھے نیچے خراب ایک پر ہوئے یہ ایگز بھی میں نے اٹھا کے ادھر سے بھی اٹھا کے ٹھیک ہے میری پینگوین فنچ نے بھی دو انڈے دیئے ہیں اس دفعہ میں نے ضائع ہونے سے بچا لیئے ہیں کیونکہ یہ ہر دفعہ نیچے پھینک دیتی ہے تو وہ دونوں ایگز میں نے ادھر اس کے نیچے فوسٹر کر دیئے ہیں ان کے نیچے یہ دیکھ رہے ہیں پانچ ایگز ہیں مائی صالح سے یہ پین اس کے ہیں سنو وائز کے اور دو اس کے ہیں پینگوین کے اچھا جی تو اسے چیک کرتے ہیں یہ بیٹھی بھی ہے اس کے نیچے بھی ایک ایک فوسٹرنگ ہے دو ایگ اور ایک ایگ اس نے اپنا دیا ہوا ہے تو چلیں اس نے دیئے ہیں اچھی بات ہے اورنج فنچ پر چیک کرتے ہیں کہ بچہ وہ کدھر تک پہنچا ہے کیسا ہے اس تیری ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فیڈ کتنی کرائی ہوئی ہے اس میں پوٹا فل فل کر کے فیڈ کراتی ہے یہ کہ کیا آئی بات ہے ابھی اس کا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں فیڈ کیسی کرائی ہوئی ہے اس دفعہ لگتا ہے کوئی زیادہ ہی پیارے سے امید ہے کہ یہ زیادہ جلدی ہوئی ہے اس دفعہ بچوں کو سیلف کرنے کے چکر میں ہے ایک 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 اس کا بھی تھا شاید ادھر نظر آرہا ہو آپ کو شاید نہ آرہا ہو یہ سین ہے آج کے اپنے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ میدونے یاد رکیگا اور اپنے بھو سارہ یاد رکیگا اللہ حافظ